اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا احمدہو و نسلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرقاتہو آئیے تجوید کے ساتھ قرآن سیکھئے میں آپ کو مرحبا کیسے ہی سب میرے لیمان ساتھی امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آفیت میں رکھیں فید دنیا والا آخر آپ سب کو آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں اللہ ہماری ذات کے شر سے دوستوں کو بحفظ ورمائیں آمین یا رب العالمین تو چلتے ہیں آج یہ لیسن کی طرف سورة البقارہ تو ساتھیوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسرا پارہ سورة البقارہ آیت نمبر 258 انشاءاللہ تو تیار ہے نا سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم ترى ألم ترى إلى الذي إلى الذي حاج 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 ابراهيم ابراهيم في ربه أَن آتَهُ اللَّهُ الْمُلْقَ أَن آتَهُ اللَّهُ الْمُلْقَ اِذْ قَالَ اِذْ قَالَ قَاف حُرُف مستحعی لیا پور پڑھیں گے ابراهيم 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 رَبِّ يَلَّذِي رَبِّ يَلَّذِي يُحْيي وَيُمِيتُ يُحْيي وَيُمِيتُ يُحْيي وَيُمِيتُ قَالَ اَنَا پڑا نُون اس لما نہیں کریں گے اَنَا اُحْيي وَأُمِيتُ اُحْيي وَأُمِيتُ قَالَ اِبْرَاهِيمُ قَالَ اِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ مِنَ الْمَشْرِبِ مِنَ الْمَشْرِبِ مِنَ الْمَشْرِبِ مِنَ الْمَشْرِبِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي قَوْمَ الظَّالِمِينَ مِنَ الْمَشْرِبِ بس آج کا لیسن یہی تک کافی ہے اس آیت کی تطبیق کر لیتے ہیں اَلَمْ اَلَمْ دیکھیں یہاں پہ مِنساکین ہے اور اس کے بعد آگے تَا ہے نہ مِن مشدد ہے نہ حرف با ہے یہاں پہ اظہار شفی ہوگا تَا وَا روح کو پر پڑھیں گے ٹھیک ہے تَا وَا روح کے ساتھ تَا پر نہیں کرنا اس کا دہان رکھنا ہے مجورٹی جو ہے نا غلطی کے کرتے ہیں اور حروف اگر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ لائٹ حروف کو بھی پور کر دیا جاتا ہے تو اس سلام میں بہت دہان کرنا ہے اِلَلَّذِي ذَالْكُنَرْبِ سَيْزْ یَالْمَدَّ حَاجَ یہاں پہ دیکھیں کون سی مدھ ہو رہے ہیں حروفِ مدھا کے بعد علیف سے پہلے حاکبر زبر آگے کیا ہے شاداری ہے جن کے اوپر تو یہاں کیا ہوگا جی ہاں یہاں پہ مدھے لازم کلمی مسقل ٹھیک ہے اِبْرَوْحِمَ یہاں پہ دیکھیں باس آگی نہیں کلکلہ کریں گے کھڑی صبر مدھے اسلی کا قائم مقام ایک اے کلی پیو برابر لمبا کریں گے فِی مدھے اسلی یائِ مدھا غبی ہی جماعوں کے ساتھ با شاد کے ساتھ ہے اس لئے اس کو سختی سے ادا کریں گے اور یہاں پہ نیکس آگے دیکھیں کون سی مدھ آ رہی ہے کھڑی زیر ہے حروفِ مدھا یعنی مدھے اسلی کا قائم مقام ہے اس کے بعد حروفِ مدھا حمزہ آ رہا ہے تو اقلی کلمے پہ یہاں پہ مدھے منفصیل یعنی مدھے جائز ہوگی ٹھیک ہے اَن آتا ہوا اَن آواز نہیں چھپائیں گے اَن کریں گے کیونکہ زہارِ حل کی آگے حمزہ آ رہا ہے نون سیکن کے بعد اللہ کا نمپور پڑھیں گے ملک اذ قال ملک وقف کی علاوات اذ قال قافر فمسالیہ پلس مدھے اسلی الیف مدھا ابراہیم اگین کلکلہ ربی اللذی سی مدھے اسلی یعنی مدھا یحیی یعنی مدھا کا قائم مقام یمیتو مدھے اسلی یعنی مدھا یا سکت سے پہ لزیر آ رہا ہے قافر فمسالیہ انا لیکن انا نہیں کریں گے اس کو مدھے اسلی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اس کو پڑھا نون بولتے ہیں قرآن میں جہاں بھی آئے گا اس کو انا نہیں کریں گے انا ٹھیک ہے اس کو مدھے اسلی کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا احیی و امید امید یعنی مدھا قالا علف مدھا علف سے پہلے زبر ابراہیم اگین باپ کلکلہ ابراہیم فا ان اللہ اللہ کا نام پور پڑھیں گے اور پلس گنا نون مشدد بھی ہے ہم سے ساکین ہے چھوٹا سا چڑکا لگا گا حرف مستعی لیا وحفی صورت میں رو ساکین ہو جائے گا تو پور پڑھیں گے یونکہ رو ساکین سے پہلے زبر آ رہی ہے ٹھیک ہے واللہ اللہ کا نام پور پڑھیں گے لا علف مدھا یہدل قو قولین ورئی قو قیدود حرفنین مظالمین یعنی مدھا یا ساکین سے پہلے زیر آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو ایک بار پھر سے اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَ اِلَا الَّذِي حَجَّ اِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اَنْ اَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِ وَيُمِيتُ قَالَ قَالَ اَنَا اُحْيِ وَأُمِيتُ قَالَ اِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُحِدَ الَّذِي تَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ دوستہ یہ ہے ہمارا آج کا لیسن اس کو باقور سنیں بار بار دو رائیں پڑیں اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے جائے گی اگر کوئی قائدہ کوئی رولز آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تو آپ پیچھے والے لیسن کو دوبارہ سے دیکھئے اور آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کا قرب کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو نفلی عبادات میں سب سے عظیم عمل جو ہے جس کے ذریعہ انسان اللہ تعالیٰ کا تقارب حاصل کر سکتے ہیں وہ قرآن پاک یہ قصد کے ساتھ تلاوت ہے اور نہ صرف تلاوت بلکہ اس کو غور و فکر کرنا اس کے اوپر اس پر تدبر کرنا اس کو خوب سمجھ کر سننا اور پڑھنا تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں اس کلام کے ذریعے اللہ کے کلام کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اب جو جاہے اللہ کے قریب ہو جائے اور جو جاہے اللہ سے دور ہو جائے اللہ تعالیٰ نے راستہ جو ہے ہمیں بتا دیا الحمدللہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ رحمتوں اور برکتوں والی کتاب ہمیں پڑھنے کی سمجھنے کی اس پر غور و فکر کرنے کی اور اسے اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق تاہ فرمائے آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ